بلکہ پاکستان کے سائبر کرائم قوانین کے تحت بھی یہ جرائم کے زمرے میں آتا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کا ایک وسیع منڈٹ ہے جس میں کہ ایک ہمارا ونگ جو ہے وہ سائبر کرائم کا بھی ہے پرونشن آف الیکٹرانک کرائم ایک ٹو تاؤزین سکسٹین یہ اس وقت سائبر کرائم کے لیے قانون رائجل وقت ہے اب ٹیکنالوجی آگئی ہے دنیا جو ہے ایک ٹیکنالوجی کا جنگل بن چکا ہے اگر آپ کسی نیچرل پرسن کی پرائیویسی کو وائلیٹ کرتے ہیں لائک کسی نے آپ کی فوٹو فیس بک پہ اپلوڈ کر دی ویڈاوٹ یور پرمیشن آپ کی تصویر کے ساتھ کسی نے کوئی ایڈٹنگ کر دی آپ کی مرضی کے خلاف یہ ایک کرائم ہے آپ کے تصویر کے ساتھ کسی نے کچھ نازیبہ الفاظ لگ دی ہے یہ ایک کرائم ہے اگر اس میں کوئی نازیبہ شکل دے دی تصویر کو یہ ایک کرائم ہے اس میں بہت سارے یہ آن لائن فراڈز ہیں آپ کو میسیجز آتے ہیں گھر بیٹے آپ کمائی کریں آن لائن جوبز سمارٹ جوبز وغیرہ اس طرح کے گینگز ہم نے پکڑے ہیں سولہ سال کی کنوکشنز ہیں چودہ سال کی کنوکشنز ہیں بارہ سال کی کنوکشنز ہیں جو عزت کی ودرود برنبی خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی قرآن پاک میں سورة الحجرات میں فرماتے ہیں وَإِن جَا عَفَاسِكُمْ بِنَبَئِن فَتَبَيِّنُوا یعنی جب کوئی شخص آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو آپ اس خبر کی خوب تحقیق کیا کرو ایسا نہ ہو کہ آپ غلط فہمی میں اس خبر کو پیلا دے اور اس کی وجہ سے کسی کو نہ قابل تلافی نقصان پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے جوٹا ہونے کیلئے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنے وہ اس کو بغیر تحقیق کے آگے پیلائے ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جوٹ بولے گا یعنی وہ شخص جوٹا ہوگا اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے یعنی مشرقین سے بھی نیچے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورة الحجرات میں کچھ اور احکامات بھی جاری کرتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا يَسْخَرْ کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ وَلَا تَلْمِزُ ایک دوسرے کو تانا نہ دو وَلَا تَنَابَزُ بِالْعَلْقَابْ ایک دوسرے کو برِعَلْقَابْ سے نہ پکارو وَلَا تَجَسَسُ جَاسُوس ہی نہ کرو وَجْتَنِبُوا كَسْفِرَمْ مِنَزْوَنِ اور بدگمانی سے بچو لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک تفانے بدتمیزی برپا ہے ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور جو چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے وہ اس کو شیئر بھی کرتا ہے پوسٹ بھی کرتا ہے علانکہ وہ اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتا جس کی وجہ سے لوگوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو جرائم ابھی میں نے گنوائے یہ صرف اسلام میں جرائم نہیں ہے بلکہ پاکستان کے سائبر کرائم قوانین کے تحت بھی یہ جرائم کے زمرے میں آتا ہے تو اس سلسلے میں آج ہمارے درمیان موجود ہے جناب ادنان احمد جان صاحب جو کہ افائیے میں انسپیکٹر ہے اور سائبر کرائم میں ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ حبیب خان صاحب آپ ایک مصروف شخصیت ہیں اپنی سیول سروس کے ساتھ ساتھ آپ عوام الناس کو آگاہی دینے کے لیے اس طرح کے پروگرام چلا رہے ہیں تو یہ یقین ان ایک اچھا عمر ہے اپریشیٹیبل ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں بہت شکریہ تینٹیو ادنان صاحب آپ ناظرین سے اپنا تعرف کر رہی ہے خاص کر سائبر کرائم کے حوالے سے جناب میرا یہ سروس کا فورٹین تیئر ہے چھو دوہ سال ہے اس میں میری مختلف تائناتیاں رہی ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کا ایک وسیع مینڈٹ ہے جس میں کہ ایک ہمارا ونگ جو ہے وہ سائبر کرائم کا بھی ہے اب دور جدید میں کمپیوٹر کے آنے سے موبائل فون سمارٹ فون کے آنے سے انٹرنیٹ 3G 4G اور 5G کے آنے سے ڈائنیمکس جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہیں اسی طرح جرائم کی شکلیں بھی تبدیل ہو گئی ہیں اس کی نویت بدل گئی ہے مجرموں نے بھی ٹیکنالوجی سے فائدہ لینا شروع کر دیا ہے بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت ہماری دنیا ہے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ایک جنگل بن چکا ہے جسے ہر کوئی اپنے فائدے کی چیزیں اٹھا رہا ہے اور اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے اور میس یوز کر رہا ہے تو میری سائبر کرائم میں تائناتی رہی ہے بطور سٹیشن ایڈ آفیسر ایسے چو اور اس وقت یہ ایک ہی تھانا ہوا کرتا تھا سائبر کرائم کا پشاور کا جس کی جوریزڈکشن پورے پرائنس میں تھی مطلب جو بھی جرم ہوتا تھا وہ اس کو ہم پشاور سے انویسٹیگیٹ کرتے تھے اور اس میں کاروائی کے لیے ہم ڈیر اس مرکان اور چتران اور کوہستان اور ہزارہ ڈیویزن ہر جگہ پہ جایا کرتے تھے اچھا تو ناظرین کو یہ بتائے کہ سائبر کرائمز یعنی سائبر جرائم ہے کیا یعنی وہ کون کون سے امور ہے وہ کون کون سے کام ہے جو اگر ایک بندہ کرتا ہے تو اس کو کرائم تصور کیا جائے گا سمپل الفاظ میں ناظرین کو بتائے جناب سائبر کرائم سے مراد وہ تمام جرائم ہے جو آپ کرتے ہیں اور اس میں آپ ٹیکنالوجی کا سہارہ لیتے ہیں اس میں آپ انٹرنیٹ کا سہارہ لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ جرائم کرتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں سائبر کرائم پھر اس کی مختلف اقسام ہے وہ ڈیفائن کی گئی ہے اس کے لیے قوانین موجود ہیں پہلے بھی تھی وہ کچھ ریپیل ہو چکی ہے رائج الوقت قوانین بھی ہے وہ میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گا اچھا تو پاکستان میں سائبر کرائم کو روکنے کے لیے قانونی ڈانچہ کیا ہے یعنی وہ کون سے قوانین ہے جن کے تحت سائبر کرائمز کو منیج کیا جاتا ہے جی بالکل ہمارے ملک میں سائبر کرائمز کو کوپ کرنے کے لیے 2002 کا ایک آڈیننس تھا ایٹیو کے لاتا تھا الیکٹرانک ٹرانزیکشن آڈیننس اس کے تحت ہم کاروائیاں کرتے تھے پھر 2007 میں ایک قانون آیا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آڈیننس 2007 لیکن وہ کچھ وجہات کی وجہ سے پھر ریپیل ہوا جوڈیشری کی کچھ اس میں انٹرفیرنس تھی کچھ ڈائریکشنز تھی وہ کمپلائیڈ نہ ہو سکیں لہٰذا وہ ریپیل ہو گیا اور ہم 2002 کے ایٹیو پہ ہی کام کرتے رہے پھر 2016 میں منسٹری اف انٹیریر منسٹری اف آئیٹی اور ایف آئیے کی کاوشوں کی وجہ سے ایک ٹیم ورگ پہ ایک قانون پاس ہوا جس کو پیکا کہتے ہیں پی ای سی اے پیکا 2016 پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 یہ اس وقت سائبر کرائم کے لیے قانون رائجل وقت ہے اور جتنے بھی سائبر کرائم کے کمپلائنس ہوتے ہیں ان پہ ایکشن اور کاغنیزنس جو لیا جاتا ہے وہ پیکا تحت کے تحت لیا جاتا ہے اس میں کچھ پی پی سی کے بھی سیکشنز ہمارے پاس موجود ہیں اور پیکا میں ہمارے پاس یہ پرویجن موجود ہے کہ آپ جنرل لا مطلب پاکستان پینل کورڈ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی جرم میں پیکا کے ساتھ تو پیکا is the law of either time being in پاکستان یہ ٹھیک مطلب یہ کہ پاکستان الیکٹرانک پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 من جو لیگل فریم ورک ہے یا قانونی ڈانچہ ہے اس قانون کے تحت کون کون سے ایسے ایکشنز ہے یا کون کون سے ایسے کام ہے جو اگر ایک بندہ کرتا ہے تو اس کو جرم تصور کیا جاتا ہے اور پھر ایف ایئے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ اس کا کیاگنائزنز لے سکتا ہے جی بالکل اس میں دیکھیں اب ٹیکنالوجی آگئی ہے دنیا جو ہے ایک ٹیکنالوجی کا جنگل بن چکا ہے اور ہر کوئی اس سے اپنے فائدے کی چیزیں لے رہا ہے وہ جرائم کے ذمرے میں آتی ہیں لیکن اس انڈویجول کیلئے تو وہ فائدہ مند ہے لہٰذا وہ اس کو میس یوز کر کے تو اپنے فوائد لے رہا ہے مختلف قسم کے اب جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کسی نیچرل پرسن کی پرائیویسی کو وائلیٹ کرتے ہیں لائک کسی نے آپ کی فوٹو فیس بک پہ اپلوڈ کر دی پرمیشن آپ کی جازت کے بغیر تو یہ ایک کرائم ہے آپ کی نسبت آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی تصویر کے ساتھ کسی نے کوئی ایڈیٹنگ کر دی آپ کی مرضی کے خلاف یہ ایک کرائم ہے آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں آپ کے تصویر کے ساتھ کسی نے کچھ نازیبہ انفاظ لگ دیئے یہ ایک کرائم ہے اگر اس میں کوئی نازیبہ شکل دے دی تصاویر کو یہ ایک کرائم ہے اس کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں آپ کے نام کی سم استعمال ہو رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے اجازت کے بغیر وہ انفیرمین سے لی گئی ہے آپ کے فنگرپرنٹ کسی نے مس یوز کر لی ہے یہ ایک کرائم ہے آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں اس میں سائبر سٹاکنگ ہے اگر آپ کو کوئی فالو کر رہا ہے آپ کو سٹاک کر رہا ہے انٹرنیٹ پہ this is a crime آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں اس میں چائلڈ پونوگرافی ہے اس کو ہم رپورٹ کر سکتے ہیں سائبر کرائم پہ اس پہ سائبر ٹیرورزم ہے اس کو ہم رپورٹ کر سکتے ہیں سائبر کرائم میں تو اس کے لیے تمام متعلقہ پر سیکشنز موجود ہیں وہ تفصیلی آپ کو پھر بتائیں گے لیکن یہ offenses ہیں جرائم ہے جو کہ پی کا ٹو تازونین سکسٹین کور کرتا ہے اور میں خیال سے یہ comprehensive law ہے اس وقت کوئی بھی جرم ہو ہم اس کو کوک کر سکتے ہیں تو ان جرائم کے صدباب کیلئے پاکستان میں اور خیبر پختنخواہ میں ادارت جاتی دینچہ کیا ہے دیکھیں سائبر کرائم جو ہے یہ ایک ونگ ہے فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی ایف آئی اے کا اور ایک بہت بڑا ونگ ہے یہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کے نیچے آتے ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم ونگ ان کے انڈر پھر آتے ہیں ڈائریکٹر آپریشنز سائبر کرائم نورت ڈائریکٹر آپریشنز سائبر کرائم ساؤتھ ان کے نیچے آتے ہیں ڈائریکٹر ایڈمینسٹریشن سائبر کرائم پھر اسی طرح ہر ایک صوبے کو ایک ایک ڈائریکٹر آپریشنز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ریجنز کو دیکھ رہے ہیں سندھ اور بلوچستان جو ہے یہ ایک ریجن ہے ہمارا ساؤتھ ریجن ہے خیبر پختلقواں پنجاب اسلامباد ازاد کشمیر ناردن ایریاز یہ ہمارا ناردھ کا ریجن ہے پھر ہر ایک صوبے میں ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز کو رکھا گیا ہے اس کے نیچے پھر ڈیپیٹی ڈائریکٹرز ہیں جو کہ تھانوں کو اور سرکلز کو سپروائز کرتے ہیں ان کے نیچے اسسٹنڈ ڈائریکٹرز ہیں اور پھر انسپیکٹرز ہیں ایسے چوز ہیں پھر تفتیشی افسران ہے جو کہ سب انسپیکٹر کی رینگ تک ہے سب انسپیکٹر سے کم رینگ کا آفیسر جو ہے وہ آتھورائز نہیں ہوتا کہ اس میں کابلیزنس لے اور کاروائی کرے مینمم اس کا رینگ جو ہے سب انسپیکٹر ہونا چاہیے اچھا اگر ایک بندے کے خلاب کسی سائبر جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو وہ کس طرح افائیے کے سائبر ونگ کے پاس اپنی شکایت درج کرائے اس کے بارے میں ناظرین کی تولی سے رہنمائی کریں بلکل بہت سے لوگوں کو خاص کر خواتین کو اس بارے میں لاعلمی ہوتی ہے اور ایک ایک خوف سا بھی ہوتا ہے کہ میں افائیے میں کس طرح کمپلینٹ کراؤں گا یا کراؤں گی تو اس کے مختلف طریقے ہیں آپ جا کے ایک ان رائٹنگ بھی اپنی درخواست جمع کر آ سکتی ہیں افائیے ہیڈکوارٹر اسلام آباد کو افائیے سائبر پرائم کے ہیڈکوارٹر کو جو کہ جی ٹین اسلام آباد میں ہے آپ افائیے کے کسی بھی پولیس ٹیشن میں جا کے بائی ہنڈ درخواست جمع کروا سکتے ہیں جس کی وہاں پہ کمپیوٹرائز ہنٹری ہوتی ہے اور آپ کو اس کا ایک ڈائری نمبر ایک ریسیٹ نمبر دیا جاتا ہے اسی طرح آپ آن لائن افائیے کی ویب سائٹ پہ جا کے www.fia.gov.pk پہ جا کے کمپلینٹس کے ونڈو میں آپ ایک اپنی آن لائن کمپلینٹ جو ہے جمع کر آ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے ایک آن لائن کمپلینٹ کر دی ہم نے آپ ہی کے لیے یہ تفتیش کرنی ہے آپ کی دادرسی کرنی ہے لیکن چونکہ ہمارے ملک میں کمانین رائج ہے اور ہمیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے تو آپ کی کمپلینٹ آنے کے بعد ہم ویدن فورٹین ڈیز آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے کمپلینٹ کے سپورٹ میں ہمیں میٹیریل پروائیڈ کرے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے جس میں کہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ کمپلینٹ آگے چلنے لائک ہے یا نہیں اور یہ تزدیق ہوتی ہے کہ یہ کمپلینٹ جینون ہے یا نہیں یہ اسی سٹیزن نے جمع کی ہے جن کے نام سے یہ منصوب ہوئے یا ان کے نام سے کسی نے غلط اس کو جمع کیا ہوا ہے لہٰذا تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ جی ہاں میں اون کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس کمپلینٹ کو یہ میں نے ہی جمع کروائی ہے اور میں اس پہ قانونی کروائی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جو سکرین شوٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو چیٹس ہوتے ہیں جو ایویڈنس ہوتا ہے جو لنک ہوتا ہے اس ویب سائٹ کا جو فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے یا کوئی اور ویب سائٹ ہے یا ویٹس ایپ ریلیٹڈ ایشو ہے وہ بھی پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تفتیشی افسر کے رو برو جب وہ سیٹیسفائی ہو جاتا ہے کہ ہاں کمپلینڈ بھی جینورن ہے اور یہ اس لائک ہے کہ اس پہ قانونی کاروائی کی جائے تو وہ اس میں اپنی ایک رپورٹ دیتا ہے اور اس پہ پروپر انکوائری شروع ہو جاتی ہے انکوائری شروع ہو کے اس میں بقاعدہ پھر تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے موسٹ آف دی کیسز جو کہ الزام علی ہوتا ہے الیج پرسن ہوتا ہے جس کے خلاف شکایت ہوتی ہے اس کو بھی موقع دیا جاتا ہے صفائی کا اس کا ورجن بھی دیکھا جاتا ہے پھر اس میں بہت سارے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل انیلیسز رپورٹ بن کی ہے اس میں ٹریسنگ ہوتی ہے چیزوں کو ٹریس کیا جاتا ہے اس ویب سائٹ کو ٹریس کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے فار اگر فیس بک کا ایشو ہے تو فیس بک کے لیے پھر یہ ویریفکیشن ہو کے باقاعدہ انکوائری ریجسٹڈ ہو کے اس میں پھر ہمارے آفیسر ایک درخواست لکھتے ہیں اور وہ ڈسٹرک انسیشن جج کے پاس جاتی ہے جو کہ سینئر موسٹ ہوتا ہے پوری ڈسٹرک انچارج ہوتا ہے وہ اس میں ایک کورٹ سفینہ ایشو کرتے ہیں وہ کورٹ سفینہ ایشو ہو کہ اس میں ایک ڈائریکشن ہوتی ہے فیس بک انکارپوریشن فورٹین زیرو اینل ٹوپولو کیلی فورنیا یو ایس اے جو کہ اس کا ایڈریس ہے اور کسٹوڈین آف ریکارڈ کو اس میں انسٹرکشن ہوتی ہیں کہ یہ میٹر ہمارے ساتھ انڈر انویسٹگیشن ہے آپ اس میں ریکارڈ پروائیڈ کریں تو اس لنک کے متعلق تمام ریکارڈ پر فیس بک ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اس میں آئی پی ایڈریس بھی آ جاتے ہیں اس میں اگر کوئی ای میل ایڈریس موجود ہے جس سے یہ فیس بک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے وہ بھی آ جاتا ہے اور اگر اس میں کوئی سیل نمبر موبائل فون نمبر موجود ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے یہ ہمارے تی اے آر تیکنیکل انیلیسز ریپورٹ کا حصہ ہوتی ہے اس میں وہ آئی پی ایڈریس کے اگینس ہم سبسکرائبر انفرمیشن منگاتے ہیں اور اسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایکچولی کہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے ہو اس دی اونر آف دس انٹرنیٹ اور ہو اس یوزنگ دس سپیسیفک آئی پی ایڈ دیٹ سپیسیفک ٹائم اس میں بقاعدہ سیکنڈ سیکنڈ کا حساب ہوتا ہے اس سے ہماری ٹریسنگ ہو جاتی ہے اور ہم پھر مزید کاروائی کرتے ہیں ریڈز ہوتے ہیں پھر بندہ اپریہینڈ ہوتا ہے پھر ان کی ڈیوائسز آتی ہیں ہمارے پاس ڈیوائسز آ کے اس کی ہم بقاعدہ فورنسکس کراتے ہیں ہمارے پاس فورنسک ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹیکنیکل ٹیم پر مشتمل ہوتے ہیں ڈیپیٹی ڈیریکٹر فورنسکس ہوتے ہیں اسسسٹن ڈیریکٹر فورنسکس ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیوائسز ہینڈ آور ہوتی ہیں اور ڈیجیٹل فورنسک لیب میں اس کا ڈیجیٹل فورنسک انیلیسز ہوتا ہے اور جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں انویسٹگیشن آفیسر کی کہ مجھے ان میں یہ یہ چیزیں بتائیں کہ یہ ہیں اس میں یا نہیں ان ڈیوائسز سے یہ جرائم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے وہ تمام فورنسک ایکسپرٹ جو ہے ان کو چیک کر کے اپنی ریپورٹ میں پروائیڈ کر دیتا ہے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فورنسک ریپورٹ جو ہے وہ کانونی شہادت ایویڈنس ایٹ کے تحت کورڈ ہے کوئی بھی ٹیکنیکل اپینین جو ہے وہ صرف ایکسپرٹ ہی دے سکتا ہے اور وہ ایکسپرٹ کی جو اپینین ہے ریپورٹ ہے وہ ہی ایک کاغنیزیبل ایڈمیزیبل پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے نہیں دیا تو کورٹ اس کو ماننے کی پابند نہیں ہے وہ کورٹ میں ایک ایڈمیزیبل پیس آف ایویڈنس نہیں ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح سے ہم کمپرینٹ کرا سکتے ہیں اس طرح سے ہماری تفتیش ہوتی ہے اور چیزوں کو ہم لے کے چلتے ہیں پھر جو وہ جس جرم میں فال کرتا ہے ہمارے پاس کچھ کاغنیزیبل افینسز ہیں جس میں ہم ڈائریک کاروائی کر سکتے ہیں کچھ ہمارے پاس نون کاغنیزیبل افینسز ہیں جس میں ہم ڈائریک کاروائی نہیں کر سکتے بٹ وی ڈو ایٹ ویڈ دی پرائر پرمیشن آف دی کمپیٹنٹ کوٹ آف لا اچھا آپ نے بات کی کہ ڈسٹرک انزشن جج کی طرف سے سفینہ جاری ہوتا ہے کوٹ سفینہ جاری ہوتا ہے مطلب سائبر کرائمز جو ہے اس کے لیے سپیشل کوٹس ہوتے ہیں یا ان جرائم کی سنوائی بھی عام عدالتوں میں ہوتی ہے جی بلکل یہ ہماری قانون میں ہے کہ اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ کوٹس ہوں گی تو اس کا ایک ڈیزگنیٹڈ میجسٹریٹ ہوتا ہے جو کہ اس کے روٹین کی کروائیوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے روبرو تمام درخواستے بھی جاتی ہیں اور یہ ریمانڈ وغیرہ کے میٹرز بھی جاتے ہیں وارنٹس وغیرہ بھی ایشو ہوتے ہیں وہ ایک ڈیزگنیٹڈ جج ہوتے ہیں ہر ایک جج نہیں کر سکتا ان کے لیے بھی سپیشل ٹریننگز ہوتی ہیں سائبر پرائیم کے متعلق کسی طرح اس کی ٹرائل کوٹس ہیں اس میں کچھ جرائم کی میجسٹریلیل کوٹ ہے کچھ میں جو ہے تو سیشنز کوٹس ہیں وہاں پہ اس کا ٹرائل ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈیزگنیٹڈ کوٹ ہوتی ہے اور ہر ایک کوٹ میں یہ کیس نہیں چاہتا لیکن ابھی تک مطلب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو سائلین ہیں یا شکایت کنندہ ہے ان کو وہاں پہ جو سیکیورٹی بیریئرز ہیں ان کو کروس کرنے میں تھوڑا سا ایک خوف اور ڈر بھی ہوتا ہے اور توڑا سی ہچ کے چارڈ بھی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں سائلین کو سہونت دینے کے لیے ایف آئی اے نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور کون کون سے اقدامات زیر تجویز ہے اس کے بارے میں مختصرا بتائے جی بالکل اس طرح کے ایشوز تھے ہم نے اس میں بہت کام کیا جسے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ ہم نے اس کے لیے آن لائن پورٹل بھی بنایا ہے آپ ایف آئی اے کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جا کے یہ اپنی کمپلینٹ کا اندراج کر سکتے ہیں آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو خود ہی کال آ جائے گی ایف آئی اے کی طرف سے آپ کو میسج بھی آ جائے گا کہ آپ کی کمپلینٹ ریجسٹرڈ ہو چکی ہے پھر آپ کو کال بھی آ جائے گی ان آفیسر کا بھی بتا دیا جائے گا کہ آپ آ کے فلاں آفیسر کو ملیں آپ کے پاس بقاعدہ وہ میسج ہوتا ہے کال ہوتی ہے آپ آ کے ان کو مل لیتے ہیں اپنی گریونز بھی بیان کر دیتے ہیں اپنے کمپلینٹ کو آن بھی کر دیتے ہیں اس کی آتنٹیسٹی بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ ایک فیک کمپلینٹ نہیں ہے میں نے درش کی اور جو ایویڈنس ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ ایویڈنس بھی آپ پروائیڈ کر دیتے ہیں تو ہم نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں اور سائلین کے لیے سیٹیزنز کے لیے اس میں کافی سہولیات آ گئی ہیں اگر آپ بائی ہینڈ بھی جاتے ہیں تو ہمارا ایک خوش اکلا کملہ بیٹا ہوتا ہے وہ آپ کو طریقے سے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے آپ کی کمپلینٹ لیتا ہے اور آپ کو ان رائٹنگ جو ہے وہ باقیدہ ڈائری نمبر دیتا ہے جسے آپ کی کمپلینٹ کی ٹریسنگ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور اس کی پہچان ہوتی ہے اچھا اتنان صاحب آپ کی کیریئر کا کوئی ایسا سائبر کرائم کا کیس جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں حبیب خان صاحب کیسز تو بہت سارے ہیں الحمدللہ اور سیکس سٹوریز بھی بہت ساری ہیں اور ایسے گمنام کیسز جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ٹریس آؤٹ ہو سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کی نصرت سے اور ہماری پروفیشنلزم سے انٹیگریٹی سے وہ ٹریس آؤٹ ہوئے ہیں ایسے کیسز جس میں کوئی اپنا انٹرنیٹ بھی نہ یوز کرتا ہو اپنا سیل نمبر بھی نہ یوز کرتا ہو جس کا یوز کر رہا ہو اس کے نام پہ بھی نہ ہو بلکہ اس کے کمپنی کے نام پہ ہو اس طرح کے کیسز بھی ہم نے لیے ہیں الحمدللہ اس میں ہم نے کاغنزنس لیے ہم نے ٹریس آؤٹ کیا ہے ہم نے لوگوں کو پکڑا ہے اور ہمارے کیسز الحمدللہ سپریم کورٹ تک گئے ہیں وہاں پہ ہم نے ہمارے کیسز سٹینڈ ہوئے ہیں ہم نے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے اور فتح ہماری ہوئی ہے فتح حق کی ہوئی ہے اور ہماری انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ سٹینڈ کر گئی ہے وہاں پہ اس میں بہت سارے یہ آن لائن فرادز ہیں آپ کو میسیجز آتے ہیں گھر بیٹے آپ کمائی کریں آن لائن جوبز سمارٹ جوبز وغیرہ اس طرح کے گینگز ہم نے پکڑے ہیں ان کے خلاف کاروئیے کی ہیں وہ کیسز سپریم کورٹ تک گئے ہیں الحمدللہ سٹینڈ کیے ہیں اور فتح ہماری تفتیش کی ہوئی ہے وہ سٹینڈ کر گئے ہیں ایون کے فائٹ ممبر بینچز میں بھی سپریم کورٹ میں بھی ہمارے کیسز سٹینڈ کیے گئے ہیں ہم خود گئے ہیں اور اپنی تفتیشوں کو ڈیفینڈ کیا ہے کیونکہ وہ ایک حق پرست اور حق بجانب تفتیشیں ہوا کرتی تھی اس میں کنوکشنز الحمدللہ ہماری ہیں سولہ سال کی کنوکشنز ہیں چودہ سال کی کنوکشنز ہیں بارہ سال کی کنوکشنز ہیں جو کہ سزائے سنائی گئی ہیں بقاعدہ تو یہ بھی ہماری تفتیش کی کامیابیہ ہے اور یہ سٹینڈ زمزہ پاکستان کے لیے ہے اور ایف آئی اے سائبر کرائم اس ہیر ایلیمنیٹ سائبر کرائم سرم پاکستان جی بہت بہت شکریہ میں ناظرین کے ساتھ ایک اور خبر بھی شیئر کروں کل کے نیوز پیپر نے خبر دی تھی کہ ایف آئی اے نے اپنے سائبر کرائم وینگ کو ایف آئی اے سے ڈیٹیج کر کے ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کو ہٹ کرے گا ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر جنرل کے پاس انسپیکٹر جنرل اور پولیس کے اختیارات ہوں گے اور پھر اس ایجنسی کے مختلف وینگز کا اقجال پورے ملک میں بچائے جائے گا تاکہ یہ ایجنسی جو ہے وہ بہتر طور پر فرفارم کرے اور ملک میں بڑھتے ہوئے سائبر کرائم جو ہے ان کا صدباب کرے تاہم اس سلسلے میں ہم کوئی اور بیٹک رکیں گے تو مزید اگر آپ ناظرین کو کوئی ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں نصیت کرنا چاہتے ہیں تو میری تمام اپنے بھائیوں بہنوں بڑوں اور چھوٹوں کیلئے ایک سیجیشن ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنی پریویسی کو مینٹین کریں اپنی تصاویر ہرگز بھی آپ شیئر نہ کریں وہ اناتورائز لوگوں کو ہرگز بھی نہ دیں اب آپ دیکھیں اے ای ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس میں آپ کی تصویر اس ٹیکنالوجی کے تحت اس طرح سے ایڈیٹ ہو جائے گی کہ کوئی بھی بلیو نہیں کرے گا کہ یہ آپ کی ایک ایڈیٹ پکچر ہے تو لہٰذا آپ کی پکچرز آپ کی پریویسی جو ہے وہ صرف ان کے پاس ہونی چاہتی ہے ہونی چاہیے جو کہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی پریویسی کو مینٹین کریں ایف آئی ای ایز ہیر آپ کو کوئی بھی شکایت ہوتی ہے ہم اس کو دیکھیں گے دنیا ٹیکنالوجی کا ایک جنگل بن چکی ہے اس میں لوگ اپنے فائدے لے رہے ہیں فار ایگزامپل میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو آپ ہی کے نمبر سے کال آجائے گی آپ احران ہو جائیں گے کہ یہ تو میرا سیل نمبر ہے میری سیل نمبر سے کس طرح کال آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں ماسکنگ یہ ایک ماسکنگ ہوتی ہے نیٹ کال ہوتی ہے تو یہ کافی مشکلات بناتی ہے اس کی ٹریسنگ بھی کافی مشکل ہوتی ہے آپ کو ایچ بیل لکھا ہوا آئے گا سکرین پہ اور اس سے آپ کو کال آ جائے گی آپ سمجھیں گے کہ یہ تو میرے بینک سے کال آ رہی ہے وہ آپ سے آپ کی کانفیڈنشل انفرمیشن مانگے گا اگر آپ نے دے دی تو آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے تو پیسے چلے جائیں گے آپ اس کو بہت ہی محتاط رہیں کوئی بھی اس طرح کی کال آپ انٹرٹینڈ نہ کریں بلکہ آپ کو اس طرح کی کال آتی ہے آپ ڈیریکٹلی اپنے بینک کو کال کریں اور ان سے پوچھے کہ مجھے یہ کال آ گئی بینک کی طرف سے بار بار آگاہی کے پیغامات آتے ہیں کہ بینک کبھی بھی آپ سے آپ کے پاسورڈز نہیں پوچھے گا لیکن پھر بھی ہمارے کچھ دوست حضرات سے یہ غلطی ہو جاتی ہے اور اس میں وہ اپنے قیمتی رکوم سے محروم ہو جاتے ہیں پھر وہی ایف ای اے کی طرف آتے ہیں کیسز انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں ایک حقیقت ہے جو کہ میں تسلیم کرتا ہوں ہمارے ملک میں ریسورسز کی کمی ہے یہ شکایات بہت زیادہ ہیں لیکن ریسورسز کی کمی ہے اس میں لاجسٹک ریسورسز بھی ہیں اس میں ہیومن ریسورسز بھی ہیں اور یہ تفتیشیں جس طرح میں نے آپ کو ارز کیا کہ امریکہ تک جاتی ہیں وہاں سے ریکارڈز آتے ہیں تو یہ تفتیشیں بہت ٹائم کنزیومن ہوتی ہیں اس پہ بہت وقت لگتا ہے مہینوں کا وقت لگتا ہے ٹریسنگ میں پھر ہمارے لوگ کی گریونز ڈیولپ ہوتی ہیں کہ شاید ایف اے کام نہیں کر رہی نہیں ایف اے کام کر رہی ہے لیکن یہ تفتیشیں وقت طلب ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ لوجسٹکس اور ہیومن ریسورس کی بھی کمی ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ہم موٹیویٹڈ ہیں ہم کر رہے ہیں کام اور ہم نے کسی بھی کمپلینٹ کو نہیں چھوڑا دیر سے ہی لیکن ریڈرسل ہوئی ہے اور انشاءاللہ ریڈرسل ہوگی تو سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی پریویسی کی حفاظت کریں اپنے تصاویر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اپنے یوزر پاسورڈز کسی کے ساتھ نہ شیئر کریں اور محدود رہیں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو تینکیو ویری مچ اس میں میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے خلاب کسی بھی سائبر جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو وہ گبرائے نہیں اور ڈرے نہیں وہ سیدھا جائے اور ایف آئی اے کہ سائبر کرائم ونگ کے ساتھ اپنی شکایت درج کرے اور پھر اس کو فالو بھی کرے پرسو بھی کرے تاکہ وہ جو کمپلینٹ یا جو شکایت ہوتی ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے جی ڈیئر ویورز ابنان صاحب کو آپ نے سنا انہوں نے بہت ہی مفید معلومات شیئر کی سائبر کرائم کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہم مزید اہم اہم موضوع پر اہم ترین شخصیات کے ساتھ انٹرویو